بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر فرینڈز آج میں آپ سے ویڈس ایپ کے تھرو لوکیشن شیئر کرنے کا طریقہ شیئر کروں گا جس طرح سے ہم نے کسی کو اپنا ایڈریس بتانا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو اپنی لوکیشن جو ہے وہ ویڈس ایپ پہ شیئر کر رہا ہوں تو اس طریقے کو ہم ڈیٹیل میں جانتے ہیں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری سکرین پہ بوٹم پہ ویڈس ایپ کا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں اس ویڈس ایپ کے آئیکن پہ کلک کرتا ہوں ویڈس ایپ کے آئیکن پہ جیسی میں کلک کروں گا تو میرے تمام کی تمام چیٹ جو ہیں وہ آن ہو جائیں گی اب فرض کیجئے کہ یہاں پہ جو میرا پہلا کانٹیکٹ ہے محمد ابراہیم مرزا اسے میں نے اگر ویڈس ایپ پہ لوکیشن سینڈ کرنی ہے تو میں اس کے آئیکن پہ جا کے کلک کروں گا اب میری اس کے ساتھ جو ہے وہ چیٹ اوپن ہو جائے گی اب آپ کو سکرین کے بوٹم پہ یہ پیپر کلپ نظر آ رہا ہے یہ وہی پیپر کلپ ہے جس کو ہم کلپ کر کے کسی کو اب تصویر کسی کو ویڈیو وغیرہ سینڈ کرتے ہیں آپ پیپر کلپ کے اوپر جو ہے وہ کلک کریں پیپر کلپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس چھے آپشن اوپن ہو گئے ہیں ڈاکیومنٹ کیمرہ گیلری آرڈیو لوکیشن اور کونٹیکٹ کا اب چونکہ ہم نے لوکیشن سینڈ کرنی ہے تو لوکیشن سینڈ کرنے کے لئے جو پانچویں آئیکن ہے گرین کلر کا اس پہ ہم کلک کرتے ہیں جیسے ہی ہم پانچویں آئیکن پہ کلک کریں گے تو وہ مجھے میسج دے گا کہ جی پی ایسیز ڈیسیبرڈ یعنی کہ میں نے اپنی لوکیشن کو آن نہیں کیا ہوا تو میں اوکے کروں گا اور اوکے کرنے کے بعد ایکسیس مائی لوکیشن جو ہے یہاں پہ جا کے میں اس کو آن کر دوں گا ایکسیس مائی لوکیشن کو آن کرنے کے بعد میں دوبارہ پچھلی سکرین پہ آتا ہوں اور پچھلی سکرین پہ آنے کے بعد یہاں پہ دو آپشن آ رہے ہیں ایک آپشن آ رہا ہے شیئر لائیو لوکیشن اور دوسرا آپشن آ رہا ہے سینڈ یور کرنٹ لوکیشن میں اسے سینڈ یور جو کرنٹ لوکیشن والا آپشن ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ جو دوسرا option ہے send your current location اس کو میں click کرتا ہوں اور click کروں گا تو آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ ایک map جو ہے یہ میرے contact کو چلا گیا ہے اب جیسے ہی یہ map میرے اس contact کو receive ہوتا ہے وہ اس map کے اوپر click کرے گا جب اس کو click کرتا ہے تو option open آ جائے گی کہ ہم اس map کو کس app کے درہو کھولنا چاہتے ہیں وقتی طور پر میں اس کو maps والی app جو پہلی ہے ادھر سے ہی اس کو میں click کرتا ہوں یہ map open ہو جائے گا اگلے step میں میں اس کی جو directions ہے اس کو click کروں گا اس کے اگلے step میں میں start والے option کو click کروں گا اور وہ مجھے proper نقشہ بتا دے گا اور وہ مجھے اس کی proper timing بتا دے گا کہ کتنے وقت میں میں اس location تک پہنچ سکتا ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آ گئی ہے تو اس کو subscribe کریں اور اس کو like کریں اللہ حافظ 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 اللہ حافظ